تانو واہ گروہ جیو سلوک محلا پہلا وسماد ناد وسماد وید وسماد جی وسماد پیدا وسماد روپ وسماد رنگ وسماد نانگے فرہیں جنت وسماد پاؤن وسماد پانی وسماد اگنی کھڑ ہے ویڈانی وسماد ترتی وسماد کھانی وسماد ساد لگہیں پرانی وسماد سنجوگ وسماد ویجوگ وسماد پوک وسماد پوگ وسماد سفت وسماد سالہ وسماد اجھڑ وسماد راہ وسماد نیڈ وسماد دور وسماد دیکھے حاجرہ حجور وسماد پوگ وسماد پوگ بجن پورے پاگ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پر مسلمان یوگ غریب نواز تان ست گروہ گروہ گرنساہ مہراج جی دے پاون حضور ست گراندی حضوری ویچ سبا ایمان گروہ سواری ساتھ سنگت جیو مالک نے اپار بکشش کیتی ہے اپا ساریا نو ست سنگت دائے سما بکشش کیتا ہے گروہ کی پاون بانی پاٹھتے کیرتندے روپ ویچ گروہ سواریا پاسو آپ جی نے بڑے پریم ستکار نال سرون کیتی ہے روزانہ دینا دیوانہ ویچاپاں راڑ مل کے اپنی ماتبود سمرتھا نسار آسا دیوار دی مبارک بانی نو لڑی وار ویچارن دا ابھی آس کر رہے ہیں کول چووی پاوڑیاں ہن تیسری پاوڑی نار سبندت دو سلوک ہن پہلے سلوک دا پاٹھ آپ جی نے ہونے ہی سرون کیتا ہے کیونکہ جیڑا پاو پاوڑی دے ویچ ہووے اس سے نو ہی سلوکاں دے ویچ مہراج نے عودی ویعاکیا کیتی گئی ہندی ہے سو پاوڑی دے پاو انہوں پہلے تھوڑا جہاں سمجھانگے تاں کے سلوکان دی وچار پاوڑی دی انکول سیدت رہے پاوڑی دی اکھیرلی پنگتی ہے مانیند ہے جنم گوایا من اگیانی ہے اگیان گرست ہے بے سمجی نڑ پریا ہے اسنو آپنے موڑ دی سوجی نہیں کیونکہ ماندہ موڑ کی ہے مانتوں جو تسروپ ہیں آپنا موڑ پشان ماندہ موڑ ہے پرمیشر آپنے استطعت دی آپنے اسلے دی آپنے موڑ دی سوجی نہ ہون کر کے یہ مادہ پرست ہو جاندہ ہے مٹیریلیسٹ ہو جاندہ ہے جاننی چیتنا ناڑوں ٹوٹ جاندہ ہے تے بار دے وہ کھاویاں ناڑ جڑ جاندہ ہے ماننوں لگ دا ہے پی روپ رنگ اکار جو کچھ دیسرے اے ہی ساچ ہے انہیں اوے ہی صدا رہن ہے اس کر کے انہ دی کھچ ویچ فاس جاندہ ہے لو بی ہوندہ ہے کچھ پال ویتا اہنکاری ہوندہ ہے اید اندر واشنا واں پیدا ہوندیاں نے انہ لی کرم کردہ ہے پاپ کردہ ہے توچھ ماتر چیجاں واسطے یہ پدار تھاں دے مو ویچ فسیا ہویا سواد پوگ دا ہے راس پوگ دا ہے اس وین ویچ وی کے پھر بے حساب گلتیاں پلان پاپ گناہ جرم جو کچھ بھی اس رستے ویچے نو کرنا پہنگا ہے وہ کردہ ہے پر مان اگیان اگیان دا گرسیا ہویا ہے انہوں پدار تھاں دے چس کے ہی اتم لگ دے ہن چنگے لگ دے ہن اے ایس دریشت مان پسارے دے ویچ پسری ہوئی اس جوتنو نہیں پشاندہ تے نائیں قدرتے دے ساچنو پاپرمیشر دے حکم نو سمجھ دے اس کر کے سمچہ جیون اس اگیانی مانت صدقہ ویرت بیت جاندہ ہے تک کہ توڑیاں ویچ گزر جاندہ ہے میں میری ویچ گزر جاندہ ہے لو برس ویچ لنگ جاندہ ہے ہن اس مول نو سمجھنا کی ہے ماندہ اگیان کے میں دور ہووے اس پاپدی ویاکیا دونہ سلوکہ مچ مہراج نے کیتی ہے پہلے سلوک دا پاٹھاپ جی نے سرون کیتا ہے ایک شبد بار بار مہراج نے سلوک ویچ ورت ہے وہ ہے ویسماد ویدوان لکھ دے ہن قوتہ دے ناؤں راست دے نے راست دا مطلب اندہ ہے پی پاپ وکھرے وکھرے کسے ویچندہ ہے شنگار راست تُسی بانی دے واک جد اوپڑو تیرے بمکے لوین دن تری سالہ سونے ناک جن لمڑے والا انہوں شنگار راست کیا جاندہ ہے کسے شروپ دی اپما کیتی گئی ہے خوبصورتی بیان کیتی گئی ہے انہوں شنگار راست کین دے نے کتے بیر راست ہوندہ ہے کتے رودر راست ہوندہ ہے کتے بیپ تت راست ہوندہ ہے ایمیں ناؤں رسان دے ویچے کبتہ دے ناؤں راست نے تے انہاں رسان دے ویچے کہے آدھ پوت راست ایدہ مطلب ہوندہ ہے بھی کسے حیرانی پر ایک خیال دی بیان بازی کرنی چیٹی چیز جو مانچ حیرانی پیدا ہوئے بھی کمال دی کھیڑ ہے جو پرمیشر نے رجی ہے انہوں وسماد طرح سکنے وسماد وے چاہ جانا حیرانی چاہ جانا ویسے وسماد لفظ دے اصل معنی نے ویدوانہ نے لکھیا بھی کسے چیز نو تاک کے قدرت دے کسے ورطارے نو ویخ کے جو میں میں کو دارن دے نا آپاں صدارن جندگی ویچے تھوڑے جے علاقے ویچی ویچر دے عام کار جام آنگے جاوب تے جام آنگے دو چار رشتے داران دے کار جام آنگے کیونکہ ساڑا ایک سرکل جا بن جانا ہے اسی ہوتے 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 ایک چیز دے ویچے لگا تارونا چیز جانو دیکھ دے اس کر کے اسی آپنی کمن کے ریویچ پہ رہینا ہے کدے جدو سانو سباب ملے اسی ایسی جگہ تے جائیے جیڑی چیز ساڑیاں اکھانو اوپری لگے تے کمال دی لگے پی آپاں کدے سوچا بھی نہ ہووے کسے ایسے ہرے پرے پہاڑان دے اوچے کتے مارو تھل دے ویچے کتے وشال جنگل نو تکیے کتے وشال سمندر نو وے کھیے وشال اکاش نو وے کھیے چڑ دے سورج نو وے کھیے ڈوب دے سورج نو وے کھیے تاریاں پریاں اسمان ہووے تے کھل ہی جگہ ہووے ایمے لگے جو میں ترتیتے اسمان آپس ویچ مل رہے نے دور جدو اسی نگاہ مار کے وے کھیے ساڑا مانکے میں ہلا اس وے چاہ جانگا ہے قدرت دے اس نظارے نو وے کھے آپاں کنے کمال ہے واہ جیوں جیوں بندہ قدرت دے نیڑے ہندا ہے تے قدرت وے چھ اجب چی جانو وے کھ دے او دا مان حیران ہوئی جاندہ ہے تیو سوچ دے بھی میں آپنی کمڑ کے ریوے چھ فسیا سوچ دا آپی باس آئینہ کی جیوہ نہیں تھے تا قدرت اگے تو اگے پئی ہے بشال تو بشال ہے کھوجی لوکان دے کھوجانو وے کھیے پڑیے جان سنیے تے مان ہور حیران ہو جاندہ ہے کسے نے سمندر دیاں گہرانیاں وے چتر کے کج لبن دا وے کھن دا کھوجن دا یتن کیتا ہے کسے نے اسمان دیاں اچھائیاں چھوڑ کے دوجے گرہیاں تے جا کے کسے نے وشال سنگنے جنگلان دے ویچ جا کے کسے نے پہاڑاں دیا چھوٹیاں تے چڑ کے کوئی جیو وے گیا نہیں ہے تے کوئی کسے فیلڈ دا کھوجی کوئی پرانے شہران دے نقشے پرانے شہران دی داست پاؤں دا ہے او داست دے پے ہوئے ہو جیاں چی جاں سنگیت دی دنیا چھوٹر جاؤ تا کمال کمال دے لوگ پہ ہن او داست دے ہن کہ سنگیت چاہے تا منوکھ نو رون لادے وے سنگیت ویچ منوکھ دے اندر اداسی پیدا ہو جائیں اتشاہ پیدا ہو جائیں ایسے ایسے اچاریا لوگ بیٹھیں جے کوئی گرن تھا دا کھوجی مل جائے او کمال کر دا ہے او کہیں دے پی یہ ہو یہ ہو جائے بچن لکھے پہ انہیں بندہ ساری عمر سوچ بھی نہیں سکدا پر ہزاران سالان تو لوگ اپنے ان پا بنا لے نہ کچھ لکھ دے سیکھ دے تے سکھاؤں دے آ رہے لکھن والے وی پرے تو پرے پڑھن والے وی پرے تو پرے دسن تے سمجھاؤں والے وی پرے تو پرے جاننی کسے بھی فیلڈ ویچ کسے بھی خیتر ویچ تُسی خوجیاں دے ان پا بنو پڑو تے بندہ حیران ہو جائے سدارن جائے بندے ایڈیاں ایڈیاں کمال دیاں گلان اینیاں اینیاں خوج پریاں گلان اینیاں ڈنگائی تے انپا پر یہاں گلان دنیا دے ناڑ سانچیاں کر دے نے پھر بندہ سوچ دے ابھی میں تاکہ اصل ویچ جدوں اسی دوجہاں نوں جاننہ توڑ دے آنا ایک گلدہ خیال رکھیے ادھو ہی سانوں آپنے سمجھ پہنے دیئے بھی اسی کاکھ نہیں ہیں جنہاں چہر اسی دوجہ نوں جاننہ نہیں نا توڑ دے آپنے تو نظر ہٹا آکے آڑا دوالا نہیں بیخ دے اونہ چرسانو ای ویم ہوندہ بھی میرے تو وڈا کاؤں میرے تو دانا کاؤں میرے تو اچھا کاؤں میں ایک جگہ تے بچن پڑیا سکرات بڑا کھوجی یونان دا بہت وڈا فیلاسفر زیر دا پیالہ دے کے مار دیتا گیا سی ندی دے کنڈے دیو تے سیر کر رہے ہیں ایک بچہ اوڈے آتھوچ ایک کاؤل ہے کاؤلی کہ لو لوٹا کہ لو وہ پانی دا پردہ تے ڈول دیندہ ہے پھر پانی دا پردہ تے ڈول دیندہ ہے بڑے گاؤرنال دیکھیا انہوں پیے کے ہو جی کھیڑ بچے دا مانوندہ ہے جے ہو جی بھی کھیڑ انہوں پا آ جائے انہوں چنگی لگے وہ ہی کھیڑ کھیڑ دے انہوں کئی وار کھڑاؤنے دے مہنگے سستے نال مطلب نہیں ہوندہ وہ چاہے تا مٹی دے ٹیر نالی کھڑی جائے گا اوڈی مہو جائے پانی دا لوٹا پردہ دے ڈول دیندہ ہے پردہ دے ڈول دیندہ ہے سکرات نے جاننا چاہیا بھی اے سکھیڑ دے پچھے پی پانی دا کاؤل پر نا ڈول دینہ پر نا ڈول دینہ بھی اے بچہ کی چوندہ ہے اے دی کی لالسہ ہو سکتی ہے کی فیلنگ ہو سکتی ہے دے اندر وہ نے انہوں نے جا کے پوچھیا پی توں ایک ہی کھیڑ کھیڑ دیں بھی اے دے پانی پر لہینا ہے پھر ڈول دینہ ہے جے ڈولنہ ہے تے پردہ کیوں ہے جے پار لہینا ہے تے ڈولتا کیوں ہے اس بچے نے پوڑے پا جواب دیتا ہے کہ اندھا میں سارا پانی پاؤنے ہے یہ سارا نہیں پہنگا جاننے انہوں نے جنہ پانی سامنے دے سرے ہیں انہوں نے کہا میں سارا پاؤنے ہے یہ دے چھے سارا نہیں پہنگا پھر سکرات نے انہوں نے انجان ہے بچہ ہے انجانہ ہے انہوں نے سمجھایا بھی پتر یہ پانڈا چھوٹا ہے پانی بہت زیادہ ہے انہ پانی اس نکے جے پانڈے چھے نہیں پہنگا انہی گلک ہے کہ انہوں پچھلو بچہ کھیڑ دا رہے کھیڑ دا رہے اگی تور پہا ادھے نالو دا ایک ودیار تھی یہ سیوک ہے انہوں نے پوچھے کہنے لگے کیسی اگیانتہ پر ہی کھیڑ کھیڑ دا بچہ اینہ پانی نکے جے پانڈے چکے میں پہ جائے سکرات نے انہوں ٹوکیا کہنے لگیا نہیں وہ بالک ہے اجیو جیون دے ان پو نال جڑیا ہویا نہیں اجیو تضربے نال نہیں جڑیا ہویا اس کر کے غیر تضربے کار گل کر دا ہے پہ تضربے چھ نہیں آئی اس کر کے کر دا ہے اس کر کے آپ بچے دوں کسی لفاظ نال بیان نہیں کر سک دی او دا پوڑا پا پر جے تو سی گور نال دیکھو سکرات کہنے دے بھی اے پول اکھا ساری عمر نہیں ساڈا میٹ دا وہ تو آپ انہوں تا لگتا ہے نیانا ہے بے سمجھے اگیا نہیں ہے سمجھے کھا نہیں سانوں کی نہیں کہ سمجھے اس بچے نوں ایس گالدہ تے کوئی نینا پول اکھا پی پانی میرے لوٹے چھ سارا نہیں پیا کنہ پانی بار پیا میں سارا پانا چاؤنا انہوں پول اکھا نہیں ایس گالدہ پی میرے پانڈے ویچ سارا پانی نہیں پیا انہوں ایس گالدہ گیاں پی نہیں پیا ساڈا پول اکھا دو دے ناڑوں میں کتے بڑڈا ہے ساڈے پانڈے چھے ہی بھی کھ نہیں تے سانوں پول اکھا ہے بھی سارا کچھ پیا گیا ہے جب سوچ کے بیکھو وہ کہیں دے بھی بچہ تے ساڈے ناڑوں سمجھے دار ہے پتہ انہوں ایس گالدہ پول اکھا نہیں انہوں سامنے پانی دیدہ ہے وہ جیدوے چھے بھی سارا پیا جائے پیا جائے اس کارکو ڈول دیندہ ہے بھی نہیں پیا سارا ساڈے دے پانڈے چھے بھی کھ نہیں پر سانوں پول اکھا ہے ہم دے بھی سارا پیا گیا ہے اسیوں دے ناڑوں کتے جادہ گیا نہیں ہاں اس بچے ناڑوں ساڈہ گیاں کتے جادہ ڈنگا ہے گہرا ہے اوہ پول اکھے چھے نہیں کٹو کاٹا سی پول اکھے بھی چھاں سمسیہ ساڈی یہ ہے بھی یہ پول اکھا دور کے میں ہو گئے کئی وارتہ ہوں دہ ہی نہیں آخری سا تک بھی پر ایک پول اکھا ادھوں دور ہندہ ہے جدھوں تسیہ اپنے تو نظرہ ہٹا آکے آلے دوالے والویکھنا شروع کر دے ایک دوں ایک چڑن دیاں کاؤن جانا ہے میرا ناو جیو پیوتھت آگے تو اگے دنیا ہے گنی تو گنی سنسار ہے وڈے تو وڈا نن تو پسارا ہے قدرت دا ساڈے داوے آدھی کوئی وقت ہی نہیں کوئی قدر ہی نہیں کوئی مولی نہیں ساڈے داوے دا اس کر کے اے اگے آن ادھوں میٹ سکتا ہے جدھوں تسیہ اپنے تو نظر ہٹا آکے پرمیشر دی سرجی ہوئی رچنا والا نو نظر کرو پھر تو آڈا پو لے کھا بین سے جان دا ہے پی نہیں میں دا کاکھوی نہیں ہے کاکھوی نہیں ہے جو میں کسے دانے بندے نو کوئی بندہ میں میں کرے پی میں میری وڑی وڈی ہستی ہے وہ سامنے نقشہ پیاس دنیا دا ٹیبل دے ہوتے ہیں تو کین لگیا بھی تیرا پینڈ کےڑا ہے تیرا دیش کےڑا ہے انہیں اشارہ کیتا ہوئے کھو ورلڈ دے نقشہ چاہ میرا دیش اس دیش دے ویچ تیری سٹیٹ کےڑی ہے سٹیٹ لبی سٹیٹ دے ویچ تیرا جلا پھر تیرا پینڈ پینڈ چا تیرا کار کار چتوں کتے ہیں پی اینی دنیا دا نقشہ ساری ترتید ملکان دا نقشہ ایک ٹیبل تے ویشیا پی ہے وہ دے چتوں کتے ہیں پینڈ لگیا یہ نیا بریگ چیزیں تھوڑا نقشہ چاہوں دیاں کہیں دا جے نہیں آوں دیاں تو بہت ہی خاپ بھی نہ پا تو بہت بریگ چیزیں بہت ہی بریگ ار بان خر بان دی دنیا دے ویچ ایک ٹو ایک پیڑ دے ویچ ایک ٹو اے پر تو بیان ہی میں کر دے بھی میرے تو بینا دنیا ہی نہیں ہندی میرے تو بینا سنسار ہی ہے نہیں سو جو ہیں تو انہا رہ نا سدگرو مہراج نے ایس مبارک سلوک ویچ شبد ورتیہ وسماد وسماد دار تھے قدرت دے جلوے نو جہور نو ویخ کے قدرت دیاں کھڑا نو تک کے قدرت دی وشالتا نو ویخ کے قدرتی ورتارے نو محسوس کر کے جدوں تو اڈے اندر حیرانی دا پا پیدا ہوئے تے نار ہی سرجن آرے دیو تے پریم دی پا امنا پیدا ہے دو جذبے دو طرح دی فیلنگ جدوں تو اڈے اندر کٹھی ہندی ہے حیرانی دی تے پیار دی انہو وسماد دی وستا کیا جاندے انہو وسماد دی وستا بہت مہین تے بریق احساس ہے اے کرم کانڈ نال نہیں سمجھا ہوں دا اے ٹکاؤ نال سمجھا ہوں دا ہے حضور کہیں دے وسماد ناد وسماد وید ناد دا ارث ہے آواز اننت پا آبدیاں آوازاں تیرے اس برہمانڈ دے ویچ گونج دیاں ہن کچھ سنگیت دے خیتر بیچنے کچھ بار ویسے ساری قدرتی سنگیت مہین ہے جد اچھے پہاڑ تو تھللے پتھر دیوتے آکے پانی واجدہ ہے او دی اپنی واجدہ ہے ہوا دا ویگ واجدہ ہے پتھے ہیل دینے اونا دی اپنی سوخم واجدہ ہے پنچھی پشو بول دے ہن اونا دی کوک اونا دی پکار اونا دی موج ویچ بولنا او ساریاں کئی قسمہ دیاں واجدہ جنیاں نے او اپنا اصدر رکھ دیاں اونا دا اپنایاں ایک پرباہ ہے انت قسمہ دیاں واجدہ ہیں ایس سموچے برہمنڈی پسارے دے وے چہاناں تے گرو نانک پاتشاہ کے اندینے وے سماد ہے کمال ہے حیرانی دی کھیڑ ہے ناد دا ارث ہے آواز تی وید دا ارث ہے ترم پوستکاں رونا دے گیاں تھوٹ دنیا جو کوئی ایک خیال ہے انت قسم دے خیال اور ہر ایک دی ہی اپنی ایک جگہ ہے تسی ویکھو یہ ٹھیک ہے بھی اسی کانٹرادکشن ویچ پہ جانے ہیں ایک دو جن اُلج دے اُلج دے رہنے ہیں پر جی تھوڑا جی بندہ سہج نال ویکھے کسے کارج ویچ سنتشتی مل رہی ہے کسے کسے ویچ مل رہی ہے کوئی صدیاں تو کوئی ماندار ہے کوئی صدیاں تو کوئی ماندار ہے پھر لکھن والیاں نے کیڑے یوگ ویچ کیڑے سمے ویچ محول ویچ کیوئے لکھے کیوئے انہوں نے کلم بند کی تا پھر انہوں نے اگے کیوئے پرباہ پایا ایک راہ راستے لیاں بند گئیاں بہت کوئی تے ایسا ہے جڑا دنیا نے دنیا دے سانموک ہی نہیں آیا جو پرچلت ہو گیا سامنے آگیا جو نہیں پرچلت ہو گیا کیسے کیسے یاد پو تو بچن کنے کنے ڈونگے انپاو کنے ڈونگے خیال انہوں لوکہ نے اکلے آنے بھے کے کس طرح لکھ دیتے کی ہوجیاں گلہ ہونا دے دماغ ہوئے چاہیاں سانتہ نکی جی گل سمجھنا آگیا ترین کی بیکھنی ہوئے تے کئی وار موبائل تو بیکھی دی ہے پتہ نہیں لگ رہا پی فلانی ترین کی وار ہے بھی چلو کلینڈر بیکھو موبائل چو بیکھ لو نکی جی گل ہے روز دین ڈون ہے چیتا پھول جاند ہے انہیں سابی کتابی نہیں رہے پرونا بندیاں نے تاریاں دیاں گریاں دیاں چالاں ویکھ کے ہوا دے روکھ ویکھ کے ایتھوں تاک بوجھ لینا پیمیں پی جائے گا ہنیری آ جائے گی موسم بدل جائے گا سمدرہ چجوار پاٹے اٹھ کھلون گے کمال دی کھیڑ ہے کوئی کلینڈر کھول نہیں کوئی کتاب کھول نہیں کوئی کلم کھول نہیں کوئی اکھر نہیں لکھے ہوئے بندیاں نے قدرت رو واج واج کی کنیک ڈونگے اتر گئے ہونگے پھر کھاپی پہنے چکیا پھر کاغذ دیئے ایک دے ہوتے لکھیا پھر اے ہوئے گا تے اے اس طرح واپ رہے گا صدیاں بعد ہوئی آج جد کمال دی کھیڑ ہے وہ بندے کنے ڈونگے اتر گئے ہونگے قدرتی ورطارے نال جڑکے بھی انہ دی ہوتوں دی لکھی گالا جدو انہ کوئی پڑا ہونگوڑا نہیں آج صدیاں بعد ہو ساچوں دیئے بھی واقعے قدرتے میں کم کر دیئے کنے قسم دے خیال انہ بندیاں نے کلم بند کیتے اور کمی ہونا دے ہنپا بھی چائے ہو خیال تو پاتشاہ کہیں دے نے وسماد جی وسماد پید انہنت قسم دے جیو دی کدرت ویچنے منوکھاں دیاں شکلاں سورتاں سریرک بندتر رانگ روپ کتے ایک قسم دے منوکھ جاتی چی ویکھو کنے پیدنے کنے پشونے کنے پنچھینے نکے نکے کیڑے مکوڑیاں تو لے کے انہنت قسم دے کنیا پر جاتیاں پیدا ہوئیاں کنیا لوپ ہو گئیاں کہ ہو کہ ہو جائے جیو قدرت ویچنے پید فیرونا چھ فرق کہ ہو کہ ہو جائے پائے ہو جائے کسے جیو دی بندتر کے ہو جائے کسے دا صبح آ کے ہو جائے کسے دا کرم کے ہو جائے یہ مہراج داس رہنے پی جدوں تُسی قدرت دے گیرے تالوے چھ جاؤں گے تُسی پول جاؤں گے بھی تُسی کو جھ ہو تو اٹے کول حیرانی اسچرجتہ بچے گی پی واہ تے پھیر بچے گا سرجنا رے دے پرتی پریم پی کمال ہے تیری رچنا گنیب تیری قدرت تو سیب ستگرو کہیں دے نے وسماد روپ وسماد رنگ انانت قسم دے روپ ہان انانت قسم دے رنگ ہانا وسماد نانگے پیرین جنت ہن ایک پرکار دے جی جنت جنگلان دے وچ ننگے تڑ پیر دے ہن گرمی سر دی تو پچھان سارا کجھو نہ دے تانو تے سہیں دے مہراج کہیں دے نے وسماد پہنگا وسماد پانی وسماد اگنی کے ڈیمے ڈانی یہ پانی یہ ہوا ہوا دے روکی ویکھو نارمل ہوا وگ رہی ہے پتے آن دی چھنڈ شنا ہٹ تو پتا لگ دا ہے تیج تو فان آ جاندہ ہے ایک ہوا وگ دی اپا کنے پچھون دی ہوا ہے ایک ہوا آئی پرے دی ہوا ہے کسے ہوا نالمی پہ جاندہ ہے کسے ان البدل اٹ جاندے ہیں ستگرو کہیں دے انت کسندیاں اگنیاں ویدوانا نے کیا جنگل وے چاگل اگن دے کارن ہور ہوندے نے او آگدہ پرباہ ہور ہوندہ ہے چلے چھ بڑھ دی آگدہ پرباہ ہور ہوندہ ہے تو اڈے پیٹ وے جنو جتھر اگنی کہیں دے نے پوجن پچاؤن واسطے تاپ مان ٹیمپریچر یہ وی آگدہ ایک روپ ہے سمندر پانی ناڑ پرے ہوئے اونا دے وچو جوالا مکی خود لاوہ نکڑا ہوندہ ہے او آگدہ کتھوں آئی انت کسندیاں پساراں کھیڑ دیاں ہیں مہاراج گروہ نانک صاحب کہیں دے کئی کسما دیاں اگنیاں کھیڑ رہیاں نے قدرت ویچ کھیڑ رہیاں نے پھر حضور کہیں دے وسماد ترتی وسماد کھانی اس ترتی دے ہی تلوے کھو کہ تے اوچی ہے نیوی ہے پہاڑ ہے کھائیاں نے سمندر ہے مارو تھل ہے ریگستان ہے تے کنے کسندیاں کھانی ہیں انڈر جیر سیتج اوت پوجھ جیوان دے پیدا ہوندی پیدائش جس طرح ہوندی ہے وسماد ساد لگائیں پرانی جیو جڑے ہنو واقوا خرسانوے چپے ہوئے نے کسے انو ویکھن دا کسے انو سنن دا کسے انو کھان دا کسے انو پہنن دا کسے انو سوچن دا کسے انو بولن دا کنے چسکیں کنے طرح دے چسکیں وسماد سنجوگ وسماد وجوج سنجوگ دار تھا ملاب دو چیزاں دا ملاب ہو جائے تے ایک وکھرا ریاکشن ہوندہ ہے دو چیزاں ٹوٹ جانتے وکھرا ریاکشن ہوندہ ہے خدرت ویچے سارا ورطارا سنجوگ و جوگ دی کریا ویچ چل رہے پانچتا تو جڑ گیا تے سریر بن گیا پانچتا تو بکھر گیا تے سریر بنس گیا ہے تا سنجوگ و جوگ دا سارا پسارا کھیڑے امی چطتان دی چل رہی ہے نا مہراج کے اندے سارا ہی ورطارہ وسمادی ہے حیرانی پریا ہے وسماد پوک وسماد پوگ پوک ویچ منوک کے میں محسوس کردہ ہے تے پوک ویچوں کے میں لوڑ محسوس کردہ ہے تے پوک دے ویچوں کے میں پھر آوڑ دے بھی کوئی چیز مل جائے وہ دیو تڑپ وہ دیو لوڑ اس پوک نو پوریاں کرنوا پھر پوک کلی پیٹ دی نئی نیت دی وکھری ہے پوگنا پوگ بھی کلا رسنا نال کھا دا پوگ نی کنا نال سنیا می پوگ اکھا نال بیکھنا می پوگ جننے اندرے نے وکھرے وکھرے اندرے پوگ ہاں ماننا کسے چیز نو ہنڈاونا اندرے پوگنا کہن دے مہراج کہن دے وسماد صفت وسماد سالاہ وسماد اجڑ وسماد راہ یہ میرے مالک تیریاں صفتان تیریاں سلوتان تیریاں وڈیائیاں وسماد کردین والیاں ہاں حیران اور پریم ویچ گنوند کردین دیاں وسماد اجڑ وسماد راہ جیو اجڑے پہ جان دینے مایچ گرسے جان دینے اور کنے راہ نے مایچ گرسے جان دینے کنے جیو مایچ گرسے ہوئے واپس موڑوں دینے انہاں نکمیں کمیں رستے لاب جان دینے کنیاں چرج کھیڑنا تیری قدرچ واپرین جے بندہ ڈونگی نیج نال بیکھے تھا وسماد نیڑا ہے وسماد دور وسماد دیکھا ہے حاجرہ حجور کسی نو تو نیڑے پاس دینے کسی نو دور لگ دینے اپنی اپنی سمجھے کوئی کہیں دے کہ روی دا سات پہ نیڑے کوئی کہیں دے نیڑے اندھا تے پہنچ دا او دا اپنا خیال ہے او دا اپنا انپو ہے کسی نو تو حاجرہ حضور نیڑے تو نیڑے پاس دینے بھی توں ایمیں لگ دیں بھی جی میں میرے اپنے ساہاں تمہیں تو نیڑے ہو میں او دا انہاں انپو ڈونگا ہو جاندہ او دے تو بینے ہے ہی کون میں نہیں ہاں سگو وہ ہے جیڑا ٹٹیا ہویا وہ کہیں دے میں ہی میں ہاں وہ کتھے ہے میں تے دے سریا وہ کتھے ہے پر جس نے کمالیا ہو کہیں دا ہے یو توں ککھ نہیں ہے یہ میں تیرا گیان ہے وہ ایک ویڈان رہیا وسماد مہراج کہیں دے او دیاں کھیڑا نو تاکہ کہ میں وسمادت ہو رہا ہاں انندت ہو رہا ہاں نانک بجن پورے پاک پر اس وسماد دی حالتنو او دی وڈی بکشش نالی بجیا جا سکتے جس تو دی بکشش ہوں دی یہ کرپا ہوں دی او ہی اس وسماد دی حالت ویچ جا کے او دیاں بینت پسارے دیاں برطارے انو ویخدا بھی ہے محسوس بھی کر دا ہے تے بجھ لیں گا ہے جان لیں گا ہے صاحب کرپا کرن اگلے ری بچن اگلے دیوانہ وچ وچارن دا یتن کرانگے ست گروہ ہنیا پلنان دی کھمہ بکشن گروہ فتح نار سانج بناو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح